اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک تو مائی چینل دوستو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ قطر کی دو بہت اہم لیٹسٹ نیوز اپڈیٹس شیئر کرنے والا ہوں تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ مزید قطر کی نیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کریں تو چلیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو پہلی اپڈیٹ جو آ رہی ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر قطر کی جانب سے ہے منسٹری آف انٹیریئر قطر نے کل پچیس اپریل دوہزار بیس سے قطر میں جتنے بھی پرائیویٹ گاڑیاں ہیں تو ان میں دو سے زائد افراد کے سفر کرنے پر پابندی لگا دی ہے مطلب کہ اگر آپ اب ٹریول کریں بھی تو اپنے ساتھ صرف ایک آدمی کو بٹھا سکتے ہیں نہ کہ ایک سے زائد تو اس طرح سے آپ گاڑی میں صرف دو فرد ہی ٹریول کر سکتے ہیں نہ کہ دو سے زائد تین چار یا پانچ جیسا کہ پہلے دیکھا جا رہا تھا کہ کچھ لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ چار چار پانچ پانچ لوگ ٹریول کر رہے تھے تو اب ایسا نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ منسٹری آف انٹیریئر کا یہ حکم فیملیز وغیرہ کے لیے نہیں ہے فیملیز وغیرہ کو آپ بٹھا سکتے ہیں تو دوستو اب بڑھتے ہیں کتر کی دوسری اپ ڈیٹ کی جانب دوستو یہ اپ ڈیٹ منسٹری آف پبلک ہیلتھ کی جانب سے ہے دوستو وزارت سہت نے ایک ویڈیو کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا ہے جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک صحت مند نظر آنے والے شخص جو کتر میں مارکیٹ میں خریداری کے دوران اچانک سے بے ہوش ہو گیا تو لوگ اس شخص کے بارے میں سوشل میڈیا پر یہ فیک نیوز اپلوڈ کر رہے ہیں کہ اس شخص کو کرونا وائرس تھا اور جس مارکیٹ میں وہ بے ہوش ہوگا لہذا وہاں پہ کوئی بھی نہ جائے کیونکہ وہاں پہ خطرہ موجود ہے بیماری کا خطرہ ہے تو منسٹری آف انٹیریر نے ان فیک نیوز کے مطلق اپنا بیان جاری کیا ہے اور بیان میں کہا کہ یہ جو نیوز وائرل ہو رہی ہیں یہ بلکل ہی ٹوٹلی طور پر غلط نیوز ہیں آپ انہیں نہ سنیں اور ان افواہوں پر آپ دھیان نہ دیں اس شخص کو کوئی کرونا وائرس نہیں تھا اسے اچانک سے تھکاوٹ محسوس ہوئی جس کے وجہ سے وہ اپنا توازن کھو بیٹھا اور نیچے گر گیا منسٹری آف پبلک ہیلتھ نے عوام سے افواہوں کو پھیلانے سے باز رہنے کا مطالبہ کیا اور مزید کہا کہ اس معاملے کی تحقیقات جاری ہیں اور مزید یہ بھی کہا کہ اب اس شخص کی صحت پہلے سے بہتر اور اچھی ہے تو میں بھی تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس طرح کی افواہوں پر آپ دھیان نہ دیا کریں اور نہ ہی ان فیک نیوز کو آپ شیئر کیا کریں اگر آپ کو کوئی بھی نیوز جاننی ہے تو آپ قطر کے افیشل نیوز ویب سائلز پر جا کے نیوز چینلز پر جا کے آپ وزٹ کر سکتے ہیں انہیں اور باقاعدہ طور پر آپ نیوز ریڈ کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے انفارمیٹف ثابت ہوئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں قدر کی تمام لیٹس نیوز اپ ڈیٹس جاننے کے لئے تو دوستو ملتے ہیں آپ سے اس طرح کی مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لئے دہمیں اجازت اور اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ